بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا روزہ رکھنے کے لئے صبح صویرے اٹھ کر سہری کرتے ہیں کھانا پینا کرتے ہیں تو ازان جب تک نہ ہو تب تک ہم کھاتے رہتے ہیں یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ازان کے ختم ہونے تک ازان ہوتی رہتی ہے لیکن کھاتے رہتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں ہم کہ جب تک ازان ختم نہیں ہوگی تب تک کھانے پینے کا ٹائم باقی رہتا ہے کیا حقیقت ہے قرآن کی آیت قرآن کیا کہتا ہے حدیث میں کیا آیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے قرآن کی آیت ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہ سورے بکرہ میں آیت نمبر 187 ہے اور ایک روایت ایک اس میں واقعہ ہے جیسے ترمی شریف میں مسند احمد میں اس کے علاوہ دگر کتابوں میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عدی بن حاتم جو حاتم تائی تھے مشہور سخی تھے ان کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے جو صحابی رسول ہیں تو اب میں حقیقت کیا ہوا آپ کو بیان کر رہا ہوں اس آیت میں اور اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے جو سہری کا لاشٹ ٹائم ہے روزے کے لئے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے لئے لاشٹ ٹائم آخری ٹائم آخری ٹائم سے مرادی ہے کہ اگر اس ٹائم کے بعد ہم کھائیں گے یا کچھ بھی پییں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا اسی لئے اس سے پہلے پہلے ہمیں کھانے پینے بند کر دینا ہے وہ ٹائم کیا ہے وہ ٹائم ہے صبح صادق آپ کہیں گے صبح صادق کیا ہے بھائی یہ تو نئی چیز ہم کو لگ رہی ہے نیا لگ رہا ہے جملہ دیکھیں صبح صادق یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سہر کی نماز کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے لاشٹ ٹائم جو ہوتا ہے سہری کرنے کا وہی ہے صبح صادق کیلنڈر رمضان میں کیلنڈر نکالتے ہیں اس میں دیکھیں گے لکھا رہتا ہے ختم سہری یا سہری کا آخری وقت اس طرح لکھا رہتا ہے یا اس میں صبح صادق یا طلوع فجر اس کا یہ سب نام ہے ایک ہی نام ہے مطلب ایک ہی چیز کا کئی نام ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے اور عام طور پر نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں پورے سال بھر کے لیے جو نماز کا کلنڈر ہوتا ہے جس میں ٹائم ٹیبل لکھا رہتا ہے فلاہ جوہر کی نماز کا ٹائم اتنے بجے شروع ہے اتنے بجے ختم ہے ایسے پورے نماز کا ٹائم لکھا رہتا ہے اس میں بھی دیکھیں گے لکھا رہتا ہے صبح صادق یا طلوع فجر وہ جو ہے ٹائم وہی ہے صبح صادق کا وقت ہم کو اسے دیکھنا ہے بہت بڑی غلطی ہے لوگوں میں لوگ کیا کرتے ہیں آج کے ٹائم میں ازان کو دیکھتے ہیں یہ غلطی ہے بھائی بہت بڑی غلطی اصل ازان نہیں ہے ہاں آپ ازان کو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک الگ بات آگے بتاؤں گا میں لیکن اصل ازان نہیں ہے اصل تو صبح صادق ہے طلوع فجر ہے جو ٹائم میں بتا رہا ہوں سہری کا لاشٹ ٹائم جو رہتا ہے کلنڈر پہ اصل تو وہ ہے ازان سے تعلق نہیں ہاں ذرا غلطی کریں گے اگر آپ ایسی ازان ہوتی ہے اور آپ کھانا کھاتے ہیں ازان چلتی رہتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ ہم کھا لیں گے پی لیں گے چلو جلدی سے پانی پی لیتے ہیں ورنہ ازان ختم ہو جائے گی ازان کے شروع ہونے کے بعد بھی ہم یہ کھانا پینا جاری رکھتے ہیں تو پھر ہمارا روزہ نہیں ہوگا کیوں اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے ازان جو ہوگی یہ کب ہوگی ٹائم میں دیں گے فجر کی وہ ازان ہی نہیں ہوگی دوبارہ پھر سے دینا پڑے گا کیونکہ نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے نماز کے لیے ازان نہیں دے سکتے ازان دینے کے لیے نماز کا ٹائم شروع ہونا ضروری ہے تب ہی ازان کا اعتبار ہوگا اور فجر کی نماز کے لیے جو ازان دیتے ہیں یہ صبح صادق کے بعد ہی دیں گے پہلے دیں گے تو ازان ہی نہیں ہوگی پھر تو اسی لیے بعد میں ہی ازان دیں گے جب بعد میں ازان دے رہے ہیں اور دیتے بھی ہیں اور دیں گے بھی تو ایسی صورت میں سمجھئے کہ ازان کے وقت اگر کوئی کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس کا اروزہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ صبح صادق کے بعد کھا پی رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کھانے پینے کا لاشٹ ٹائم جو ہے وہ صبح صادق ہے اسی لیے بڑا اکرم یہ ذرا سمجھیں اس کو لوگوں کو سمجھائیں میں اسی لیے کئی جگہ بتا بھی چکا ہوں اللہ اکرم سے ہمارے ہاں چلتا بھی ہے کہ کوئی آدمی اعلان کر دیتا ہے جیسے پانچ بجے یا چار بجے مثال کے طور پر چار بجے صبح صادق ہے وہ مائک میں اعلان کر دیتا ہے بھائی چار بج گیا سہری کا ٹائم ختم ہو گیا اب ازان ابھی نہیں ہوگی ازان پانچ دس منٹ کے بعد دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہیں لگے لوگ انہیں سمجھے کہ ازان تک کھاتے پی تر ہو کوئی بات نہیں لوگ غلط ہی کر جاتے ہیں اسی لیے لوگوں کو پہلے بتا دیا جائے یہ کیلنڈر تو رمضان کے موقع پہ دردس مدرسی کا کیلنڈر پہنچا رہتا ہے جس پہ آپ کو بھروسہ ہے جس پہ اعتبار کرتے ہیں اس کیلنڈر کے اعتبار سے اپنی گھڑی کو دیکھیں کسی کے اعلان کرنے کا انتظار ضرورت نہیں ازان کا انتظار ضرورت نہیں ہاں کچھ جگہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر چار بچ کے تین منٹ مثال دے رہا ہوں چار بچ کے تین منٹ میں صبح صادق ہو جاتی ہے کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پر سیدھا چار بچ کے تین منٹ ہوا جیسے فوراں اللہ اکبر موزین ازان دے دیا جب ازان دیتا ہے لوگ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں وہ طریقہ جو میں بتا رات ازان بات میتے ہیں پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے کوئی دکت نہیں لیکن لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ازان ہوتی ہے پھر کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں اس سے روزہ ہی ان کا برباد ہو جاتا ہے یہ غلطی ہرگز نہیں کریں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر، فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں